کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینا کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریج جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریج کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریج نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا فیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریج کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریج کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریج ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریج کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریج کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریج کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریج کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریج کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینہ اسے کے اسی ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریج کے گھر والے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکو چاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریج نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریج جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریج کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریج نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریج کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریج کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریج ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں در ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریج کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریج کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریج کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کی بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریج کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریج کو دل سے ایکسیپٹ کر لے گی اور علینہ اسے کا ایسے ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریج کے گرولے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریج نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریج جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریج کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریج نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریج کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریج کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریج یہ بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہو تب شبریج کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریج کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علیناور کا شان دونوں مل کر مہر اور شبریج کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریج کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریج کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینا ایسے کا ایسے ہی ریس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریج کے گھرولے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینا کو تو شبریج نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینا کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریج جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریج کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریج نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریج کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریج کے گھر والے مہر کو اکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریج ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا وراغر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریج کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریج کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریج کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریج کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریج کو دل سے ایکسیپٹ کر لے گی اور علینہ اسے کے اسے ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریج کے گھرولے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکو چاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریج نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریج جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریج کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریج نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کی شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریج کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریج کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریج ہی بھی گھرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہو تب شبریج کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریج کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علیناور کا شان دونوں مل کر مہر اور شبریج کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کا شان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کا شان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریج کا ایکسیڈن اسی کا شان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریج کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینا ایسا کا ایسی ہی ریس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریج کے گرولے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینا کو تو شبریج نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینا کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریج جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریج کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریج نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریج کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریج کے گھر والے مہر کو اکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریج یہ بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں در ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریج کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریج کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریج کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریج کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریج کو دل سے ایکسیپٹ کر لے گی اور علینہ ایسے کا ایسے ہی ریس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریج کے گرولے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریج نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریج جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریج کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریج نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا فیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا فیچھا چھوڑوائے مہر شبریج کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریج کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بالکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریج ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا وارا اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنی کیلئے تیار ہوں تب شبریز کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہرہ اور شبریز کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علیہ نور کا شان دونوں مل کر مہرہ اور شبریز کو علاہ دا کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کا شان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کا شان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریز کا ایکسیڈن ایسی کا شان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریز کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علیہ نا ایسا کہ ایسی ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریز کے گھر والے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکو چاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علیہ نا کو تو شبریز نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علیہ نا کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریز جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریز کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریز نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریز کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریز کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریز ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں در ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریز کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریز کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریز کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریز کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریز کو دل سے ایکسیپٹ کر لے گی اور علینہ اسے کا ایسے ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریز کے گرولے ان کو جھوٹا کہہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریز نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریز جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریز کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریز نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریز کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریز کے گھر والے مہر کو اکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریز ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں در ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہو تب شبریز کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریز کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علیناور کا شان دونوں مل کر مہر اور شبریز کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کا شان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کا شان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریز کا ایکسیڈن اسی کا شان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریز کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینا ایسے کا ایسے ہی ریس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریز کے گھر والے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینا کو تو شبریز نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینا کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریز جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریز کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریز نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریز کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریز کے گھر والے مہر کو اکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریز ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا ورہ اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریز کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریز کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریز کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریز کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریز کو دل سے ایکسیپٹ کر لے گی اور علینہ ایسا کے ایسے ہی ریس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریز کے گھرولے ان کو جھوٹا کہہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکو چاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریز نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریز جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریز کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریز نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری ایسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریز کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریز کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریز ہی بھی گھرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا تو میں اس گھر کو چھوڑنی کیلئے تیار ہوں تب شبریس کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہرہ ور شبریس کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ ور کاشان دونوں مل کر مہرہ ور شبریس کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریس کا ایکسیڈن ایسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریس کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینہ ایسا کا ایسی ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریس کے گھرولے ان کو جھوٹا کہہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریس نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریس جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریس کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریس نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری ایسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریس کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریس کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریس ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں در ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریس کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریس کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علیناور کا شان دونوں مل کر مہر اور شبریس کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کا شان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کا شان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریس کا ایکسیڈن اسی کا شان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریس کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینا ایسے کے اسی ہی ریس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریس کے گروہلے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینا کو تو شبریس نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینا کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریس جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریس کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریس نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا فیچہ نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریس کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریس کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریس ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ مدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریس کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریس کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریس کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریس کا ایکسیڈن ایسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریس کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینہ ایسا کے ایسی ہی ریس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریس کے گھر والے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکو چاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریس نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریس جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریس کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریس نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریس کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریس کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریس ہی بھی گھرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں در ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریس کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریس کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریس کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریس کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریس کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینہ ایسا کے ایسے ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریس کے گرولے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریس نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریس جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریس کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریس نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا فیچہ نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا فیچہ چھوڑوائے مہر شبریس کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریس کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریس ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں در ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا ورہ اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنی کیلئے تیار ہوں تب شبریز کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہرہ اور شبریز کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہرہ اور شبریز کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریز کا ایکسیڈن ایسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریز کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینہ ایسا کہ ایسی ہی ریس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریز کے گھر والے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریز نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریز جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریز کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریز نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریز کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریز کے گھر والے مہر کو اکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریز ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا ورہ اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریز کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریز کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریز کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریز کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریز کو دل سے ایکسیپٹ کر لے گی اور علینہ ایسے کا ایسے ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریز کے گھرولے ان کو جھوٹا کہہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکو چاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریز نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریز جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریز کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریز نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کی شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریز کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریز کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریز ہی بھی گھرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میدر ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریز کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریز کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریز کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریز کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریز کو دل سے ایکسپٹ کر لے گی اور علینہ اسے کے ایسے ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریز کے گرولے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاپ نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریز نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریز جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہر اور شبریز کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریز نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے شادی مہر کے ساتھ کروا ہی دے اور اس سے اپنا پیچھا چھوڑوائے مہر شبریز کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا لیکن شبریز کے گھر والے مہر کو ایکسپٹ کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان سے گھر چھوڑ کر جانے کا کہیں گے شبریز ہی بھی کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں در ادھر رہی گی جہاں فر میں رہوں گا اور اگر آپ لوگ اس کو ان گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں تب شبریز کی ماں کی بھی مجبوری بن جائے گی مہر اور شبریز کو اس گھر میں رکھنا اس کے بعد علینہ اور کاشان دونوں مل کر مہر اور شبریز کو علاہدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پنچانی کی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اسی طرح کاشان کی حقیق بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس کے بارات پہلی بھی کاشان نے رکھوائی تھی جبکہ شبریز کا ایکسیڈن اسی کاشان نہیں کیا تھا جس کے بعد مہر بھی شبریز کو دل سے ایکسیپٹ کر لے گی اور علینہ ایسے کا ایسے ہی رس جائے گی کیونکہ اس کو اپنا پیار بھی نہیں مل گیا ورنہ اپنی جوٹی سازشوں میں کامیاب ہو گئی وہ بار بار ہوتکشی کا کوشش بھی کرے گی شبریز کے گروہلے ان کو جھوٹا کہ کر ان سے کہہ دے گی کہ دوبارہ ہم کو نظر بھی متانا کیونکہ جوکوچاب نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے نا اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ علینہ کو تو شبریز نے ٹکرا دیا ہے کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ یہ تو ساری علینہ کے سازش تھی اس سب کے بعد شبریز جب مہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا کیونکہ یہ تو مہر کے باپ کے مجبوری بن گئی تھی مہرہ اور شبریز کا نکاح کروانا اور وہ تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شبریز نے پہلے اس کے برات رکھوائی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طلاق بھی کروا دی اور اس سب کے بعد بھی وہ اس کا فیچہ نہیں چھوڑے گا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کی شادی مہر کے ساتھ